موسیقی پتی اپنا کمال فولپور اور گورکپور میں وہ دکھا چکے ہیں کانگریس بھی اب ان کے ساتھ میں ہے ہی اب ان کے ساتھ میں آ گئے ہیں عجید سنگھ یعنی آر ایل ڈی اور یہاں تک کی عام آدمی پارٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور رہی صحیح کسر نردلی پرکتیاشی کور حسن نے پوری کر دی جو ابھی تک نردلی تال ٹھوک رہے تھے پر اب وہ اپنی بھابی توصم کا ساتھ دے رہی ہیں وشلیشکوں کی بات کی جائے تو وشلیشک کہرانہ اور چناب کو 2019 کے چناب کے ٹرائل کے روپ میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ پہلا ایسا چناب ہے جہاں پورا وپکش بی جے پی کو ہرانے کے لیے ایک جٹ ہو گئے ہیں کتنا اثر کرے گا یہ جاننے کی کوشش کریں گے لوگ تنتر میں اتر پردیش میں کہرانہ اور نورپور میں اپچناب ہونے والے ہیں بی جے پی بنام پورا وپکش کی لڑائی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس لڑائی میں ایک طرف ایموشٹل کارڈ ہے تو دوسری طرف ووٹو کا دروی کرن ہے وپکش کسی بھی حال میں بی جے پی کو جیت سے دور رکھنے میں جٹا ہوا ہے تو بی جے پی ساکھ بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے چناب میں ہر کارڈ کھلا جا رہا ہے بی جے پی نے آخر میں ہندوتو کارڈ بھی کھیل دیا ہے ایک طرف وپکش کو نردلی امیدوار کبر حسن کا ساتھ مل گیا تو بی جے پی نے آخری وار ہندوتو کارڈ کھیل کر کیا ہے کیا ہے اپچناب جیتنے کی نیتی آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں ہم پھر کریں گے چرچہ وپکش اب ہر چھوٹے چھوٹے چناؤ پر دھیان دے رہا ہے بی جے پی کو ہرانے کے لیے پورا وپکش ایک جھٹ ہو رہا ہے کناٹک میں ملی جیت کے بعد اب ہر چناؤ میں وپکش چناؤتی پیش کر رہا ہے کیرانہ میں اٹھائیس مائی کو دو سیٹوں پر اپچناب ہونے والے ہیں اور وپکش نے پورا زور لگا دیا ہے کہ بی جے پی کے گڑھ میں سین لگائیں بی جے پی کے گڑھ پر کبزہ کریں کیرانہ اور نورپور میں دھووکرن کی سیاست تیز ہو گئی ہے وپکش کا ساتھ اب نردلیے بھی دے رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ چناؤ کے این پہلے نردلیے امیدوار کبر حسن نے مہاگڑ بندھن کا سمرتھن کر دیا ہے تبصم حسن اگھوشت وپکشی مہاگڑ بندھن کی امیدوار ہے جن کا مقابلہ حکوم سنگھ کی بیٹی مرگانکہ سے ہے جو اپنے پتا کی وراثت اور بی جے پی کی ساکھ بچانے میں جھٹی ہیں کور حسن کے میدان چھوڑنے کے بعد وپکشی کھیمے کی باچے کھل گئی ہیں حکوم سنگھ کے گھڑ کو بچانا بی جے پی کے لیے مشکل ہے لیکن سنگھتھن اور سرکار کے دگج قیرانہ میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں خود مکہ منترے یوگی چناؤ پرچار کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں شاملی میں یوگی نے جیند چودری کے گنہ اور جنہ والے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے دوٹوک کہا کہ گنہ کسانوں کے لیے ہم کام کریں گے گنہ ہمارا مددہ ہے لیکن ہم جنہ کی فوٹو بھی نہیں لگنے دیں گے ابھی تک کمر حسن کی دعویداری کے چلتے گڑ بندھن امیدوار کے ووٹ بکھرنے کا خطرہ تھا لیکن اب ان کے میدان سے ہٹنے سے وپکشی کھیمے نے راحت کی ساسلی ہے بی جے پی کی چنوٹی اور کڑی ہو گئی ہے دھووی کرن گنہ جنہ کے مددے سے لے کر ووٹ بینک میں سیند لگانے جوڑتوڑ کرنے اور ووٹوں کو سہیجنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ بی جے پی گڑ بچاتی ہے یا گو آتی ہے شاملی سے ورن پوار کے ساتھ بیرو ریپورٹ اے پی این اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بی جے پی کے لیے پرتشتہ کا چناؤ ہے کیونکہ فولپور اور گورکپور میں کیا ہوا یہ سب بھی نے دیکھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کوئی کور کسر یہاں پر نہیں چھوڑنا چاہتی بتایا جا رہا ہے بی جے پی کے چالی سے پیتالیس ودایق وہاں پر ہیں پانچ سچھے منتری وہاں پر موجود ہیں کیشہ پرساد مورے تو وہاں پر ڈیرہ جمعہ بیٹھے ہی ہیں سی ایم یوگی بھی وہاں پر چناؤی جن سبائے کر رہے ہیں منتریوں سے لے کر تمام لوگوں کا جمعہ بڑا لگا ہوا ہے تو وہیں جہنت اور عجید چودری یہ اپنی پوری پردور کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے بھی کہرانہ پر قبضہ جمعہ جائے کیا انکہ گڑت وہاں پر نظر آ رہا ہے کیا حالات نظر آ رہے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کئی مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے سب سے پہلے آپ کو ان سے تعرف کراتے ہیں ہمارے ساتھ کانگریس پروکتہ جڑے ہوئے ہیں ساتھی ہمارے ساتھ رچہ سنگھ جی سماجوالی پارٹی کی پروکتہ موجود ہیں عطل چندرہ جی ورشت پترکار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انیل دوے جی آر ایل ڈی کے پروکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں انیل دوے جی آپ کے پاس آنا چاہوں شروعات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے آر ایل ڈی کے اگر بات کی جائے تو اس وقت آر ایل ڈی کو بوسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ لوگ سبت چناؤں کے بات کی جائے ویدہان سبت چناؤں کے بات کی جائے جو سوچا تھا آر ایل ڈی نے ایسا کچھ ہوا نہیں ان کے ساتھ تو یہاں پر کیا امید لگا کر بیٹھے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر پوری کی پوری امید راشتی لوگ دل کو ہے سیوکت بھی پچکو ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جب دلی میں سرکار بنی تھی پیتالیس دلوں کے ساتھ مل کر کے گھٹ وندن کر کے بی جے پی نے سرکار بنائی تھی اور اتر پدیس میں ایک سال پرانی سرکار دلی میں چار سال پرانی سرکار سرکار نے جو وعدے کیے تھے کہ کسانوں کی آمدنی دو گناہ بڑھا دیں گے کسانوں کے سارے کرجے ماف کر دیں گے کسانوں کو چودہ دن کے اندر ان کا بھکتان کر دیں گے گنے کا بھکتان کر دیں گے آلو کسانوں کو مالا مال کر دیں گے اور جندھم یوجنا کے تحت سب کے کھاتوں میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے لائیں گے ایک بھی مہنگائی کو کلٹرول کریں گے آج یہ سارے سوال سارے سوال جہاں کی تہا پڑے ہیں ان مددوں کے ساتھ یہ جو ہے دلی میں اور اتر پدیس میں انہوں نے سرکار بنائی اور آج سارے لوگ اپنے کو تھگا محسوس کر رہے ہیں اور یہ پہلی کہرانہ جس میں انہوں نے دنگے کرائی انہوں نے وہاں کے ایک جھگڑے کو پورے پشنی اکتر پردیس میں پھیلانے کا کام کیا تھا اور آج یہ انہی مددوں کے ساتھ وہاں پر جب گئے تو وہاں کی جنتہ نے نکار دیا وہاں پہلی دپے وہاں گنہ کسان گنہ مددہ بنا ہے وہاں کا کسان بھارتی جنتہ پارٹی سے حساب مانگ رہا ہے وہاں کا نوجوان بھارتی جنتہ پارٹی سے پرتی برس کے حساب سے دو کرون نوجوانوں کو روجگار دینے کی بات تھی وہاں کا نوجوان ان سے حساب مانگ رہا ہے کہ آٹھ کرون نوجوانوں کو روجگار دینے کی بات جو کی تھی وہ کہاں گئی تھی مکہ منتری جی کہہ رہے ہیں ہم گنہ کسانوں کا ہم نے بھگتان کر دیا آٹھ سو کرون روپیہ کیول کہرانہ کا ہیمانسو جی کیول کہرانہ کے کسانوں کا آٹھ سو کرون روپیہ باقی ہے چھیک ہے اس بارے میں سرچہ کریں گے لیکن انیل جی بی جے پی کی طرف سے ایک مددہ وہاں پر بہت جور شور سے اٹھائے جا رہا ہے میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ جواب دیں اور یہ کہا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے کہ تبصب حسین جو ہیں وہ آر ایل ڈی کی ادھار کی پرتیاشی ہیں اصل میں تو وہ سپا کی پرتیاشی ہیں دیکھیں ادھار کی پرتیاشی ادھار کی سیٹ پر تو پردیس کے مکہ منتری جی ادھار سے سیٹ لی تب جا کے بیدان پرسد میں گئے ادھار کی سیٹ پر کتنے ایل ڈی ادھار میں لیے اور اپنے منسٹروں کو اپنے مکہ منتری کو صدر بھیجنے کا کام دیا جو پارٹی ادھار کے سے اپنا مکہ منتری بنا رہی ہو ادھار کی سیٹ لے کر کے اس کے موں سے اس طرح کی بات صوبہ نہیں دیتی یہ ہماری رنمیتی ہے کہ ہم کیسے چناؤ لڑیں گے کس طریقے سے لڑیں گے یہ ہماری رنمیتی ہے اس کی چنتہ گونو کریں ادھار کا سندور لے کر کے اپنی سرکار چلا رہے وہ اس کی اپنی چنتہ کریں یہ انچل عوستی جی انچل عوستی جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں میں جی بولیے آپ تو جانا چاہتا ہوں کی سبھی وپاکش یہاں پر اس وقت ایک جھٹ ہے اور ایک جھٹا کے ساتھ بی جے پی کا مقابلہ یہاں پر کر رہا ہے لیکن کانگریز یہاں پر کچھ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے دیکھیں ہمارشو جی یہ آپ کا وچار ہو سکتا ہے باقی ایسا کچھ نہیں کانگریز کے جو کارکرتہ ہیں جو وہاں پر پرتیاشی کو جس بھی پرتیاشی کی نیتا کی ضرورت ہے وہ بلکل وہاں پر پرچار کرنے جائیں گے اور کارکرتہ آج سے نہیں ہم جب چناؤ کی تیاری کر رہے تھے گڑ بندن سے پہلے اس سے پہلے سے ہمارے جو بھی بود بود کارکرتہ ہیں برابر لگے ہیں میں آپ کو بتا دوں اکتر پردیش میں کانگریز پارٹی کا ہی پرتیاشی تھا نکڑ بیدھان سبھا میں جو کہرانہ لوگ سبھا کے انترگت آتا ہے جس نے نبی ہجار اوٹ پا کر ہم چناؤ ہارے تھے اسی دو ہجار سترہ کے چناؤ میں تو ہمارا جو کارکرتہ ہے اور وہ بلکل مجبوطی سے لگے ہیں اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کی جس طریقے سے مکہ منتری شریعہ دیتینا جی اور ان کے ڈپٹی سی ایم بہت سارے لوگ وہ جو لوگ جو گورکپور اور پھولپور ہارے ہیں وہ برابر کہرانہ میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بتا دیا گیا آلٹی میٹم دے دیا گیا ہے کہ کہرانہ اگر نہیں تو سمجھ لیجے آپ اب ادھار کا مکہ منتری نہیں چلے گا تو ادھار کی بات یہ کیسے کر سکتے ہیں بھاجپا نے خود ہی ادھار کا مکہ منتری بنایا ہے 325 ویدھائک تھے اس میں سے ایک بھی اتنا قابل نہیں دکھا کہ اس کو مکہ منتری بنا پاتے تو یہ کیا بات کریں گے تو باقی جو کہرانہ کی لوگل کی چیزیں ہیں صرف ایک چپی جی پوچھنا چاہتا ہوں ایک بھی منچ سے انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ نریندر موڈی جی نے چار سال میں کہرانہ کے لیے کیا کیا ایک سال میں پچھلے بی جے پی کی آدیتنا جی کی سرکار نے کیا کیا کہرانہ کے لیے یہ چودہ دن میں جو بات کرتے تھے کرجہ مافی کی جو گنہ کا بقایا بھکتان ہے آپ دیکھیں ابھی بھی وہاں پہ آٹھ سو کروڑ سے زیادہ آنیل دوبے جی نے بتایا باقی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں وہاں کی جو کہرانہ نگر پالکہ ہے آپ دیکھیں کہ کافی جب سے سرکار بنی ہیں جتنی بھی بیتی سوکرتیاں تھی وہاں کی روک دی گئی ہیں آج وہاں پہ کلومیٹروں میں گنہ کسانوں کے ٹرک اور ٹریکٹر کھڑے ہوئے ہیں جو گنہ کسان کھیت میں جلا رہا ہے گنہ سڑ رہا ہے پیرائی ملے جو شاملی کی ہیں تینوں پیرائی مل بند گیر جا چکی تو سرکار کو عام آدمی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آج پیٹرول ڈیجل کے ڈام جو بڑھ رہے ہیں کیا کہرانہ میں اس کا فرق نہیں پڑھ رہا ہے کسان پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے تو نشتی طور سے یہ سرکار نشتھر ہے اور جنتہ کے پاس موقع آیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہرانہ کبھی باقی جلتہ پارٹی کے سیڈ نہیں رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشل جی لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر ٹھیک ہے سب ہی لوگ پردور کوشش کر رہے ہیں بی جے پی تو دکھ رہا ہے کہ پوری کوشش یہاں پر کی جاری ہے لیکن انشل جی سب سے بڑا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کانگریس کے اندر اتنا زیادہ دیکھا نہیں جارہا ہے سکریتہ سماجوادی پائیٹی مورچہ وہاں پر سمال ہوئی ہے بی ایس پی بھی وہاں پر زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے کانگریس بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گہرابندی کی ضرورت ہے آپ بھی پوری طرح سے سیوگ دیجئے بتائیے آپ کو کونسا بڑا نیتا وہاں پر موجود ہوا میں نے پہلے بھی کہا ہی مانشرو جی کہ ہمارے وہاں کے لوکل کے جلادہ چھکار کرتا اور مجھے لگتا یہ بات اگر مجھ سے آپ نہ پوچھ کے شریعہ نیل دوبے جی سے پوچھیں گے ان کی پارٹی کا پرتیاسی ہے تو یہ زیادہ اچھا بتائیں گے پارٹی کا پرتیاسی سنتوست ہو سہی ہوگی بپچھی دل ایک ساتھ سنتوست ہو باقی ہمارشو جی آپ کا یہ اپنی ابھیبیکتی ہے اس کا سواگت کرتے ہیں اگر کوئی ایسی کوئی کمی لگتی ہوگی اس کو بھی پورا کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں میں آپ کو دعوے سے کہہ دوں کہ یہی بھارتی جنتا پارٹی کہرانہ کا چناؤ تین لاکھ خوٹوں سے زیادہ سے ہارے گی آپ ابھی میں آپ کو بتا دا رہا ہوں لکھ کے رکھ لیجے پرنامہ آنے کے بعد بھی اس پر ہم لوگ چرچہ کر لیں گے تین لاکھ سے زیادہ سے میں ایک چیز اور جوڑ دوں میں ایک چیز اور جوڑ دوں سر ایک چیز اور جوڑ دوں آپ کو یاد ہوگا شری حکم سنگ جی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے بہت ہی آدھنڈی سردیہ نیتا تھے آپ کو بتا دیں یہ ان کا نجی سنگھرس تھا بھارتی جنتا پارٹی کا دور دور تک کہرانہ میں کوئی جنادھار نہیں ہے اور حکم سنگ جی نے سانسد بننے کے بعد اتر پردیس کی جب سرکار بنی انہوں نے یوگی سرکار پر سوال اٹھائے تھے کہ یہ دیسی طریقے سے کسانوں کی اندکھی کی گئی تو بھارتی جنتا بھارتی کی بڑی بڑی حالت ہوگی مجھے لگتا آج حکم زنگ جی کو کھو دیا چلیے ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس آپ نے اپنی بات رکھ لی میں آپ رچہ جی سے بات کر لیتا ہوں رچہ جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں بی جے پی نے اپنے پوری فوج اس وقت کہرانہ میں اتار رکھی جاتا کہ میں نے شروعاتی طور پر بھی بتایا چالیس سے زیادہ ودھائک وہاں پر موجود ہیں تمام منطری وہاں پر موجود ہیں اپنے پوری طور پر رکھ لگا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دینا چاہتی ہو کہ پشمی اتر پردیش اور وشیشکر کہرانہ چودی چرن سنگ جی کی کارستھلی رہی ہے اور چودری چرن سنگ جو کہ کسانوں کی بات کرتے تھے اور کسانوں کو یہ مانتے تھے کہ وہ ہی دیش کا بھوش ہے آج پورے اتر پردیش میں پورے ہندوستان میں اور وشیشکر پشمی اتر پردیش جو کہ اپنی کرشی پردانتہ کے لیے جانا جاتا ہے وہاں پر کسان بری طریقے سے پریشان ہے کسانوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے چاہے وہ کسانوں کی رڑھ مافی کا بات ہو تو جس طریقے کا کھلوار اور جس طریقے کی بھاوناوں سے کھل کرنے کا پریاز بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا انہوں نے اپنے مینوفیسٹوں میں کہا تھا کہ کسانوں کی رڑھ مافی ہوگی اور کسانوں کے ساتھ رڑھ مافی کے نام پر ایک روپیہ دو روپیہ سو روپیہ اور 99 روپیہ ماف کرنے کا کام کیا تو جس طریقے سے انہوں نے ان کی استھیتی کا مزاگ بنایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بی جے پی نے اپنے مینوفیسٹوں میں کہا تھا کہ اگر وہ سرکار بنائیں گے تو ساری بند پڑی چینی ملوں کو کھولا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ شت پرتشت جو گننے کا بھکتان ہے اس کو کیا جائے گا لیکن آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ ادھیکانچ چینی ملے آج بھی بند پڑی ہے اور جو گننے کا بھکتان ہے آج جب ایک سال سے بھی زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے گننے کے بھکتان چودہ ہزار کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے تو لوگ پریشان ہیں گننہ کسان پریشان ہیں کسانوں کی پوری طریقے سے کمر ٹوٹی ہو اور جس طریقے سے law and order کے نام پہ بھی بھارتی جنتہ پوری طریقے سے فیل ہے بھارتی جنتہ پارٹی محلاؤں کے ساتھ اپرادک ماملوں میں لگتار وردی ہو رہی ہے لوگ بی جے پی کے مسرول کو پوری طریقے سے نگلیکٹ کرنے جا رہے ہیں اور آنے والی 28 مہی کو آپ لوگ دیکھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی بری طریقے سے کہرانہ اور نورپور میں ہارنے جا رہی ہے اور مانینی مکھے منتری جی چاہے جتنی سبھائیں کر لیں ان کی سبھاؤں کے نام پر صرف ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ فولپور میں بھی انہوں نے بہت ساری سبھائیں کی تھی اور گورکپور تو جو کی ان کا اپنا گھر تھا جب وہ اپنا گھر بچانے میں ناکامیاب ہو گئے تو ادھار کے مکھے منتری اور ادھار کے اپنے سٹار پرچارک سے بھارتی جنتہ پارٹی چاہے جتنی چناؤں پرچار کروالے لیکن اس کا پرنام نہیں نکلنے جا رہا ہے مانینی راشتی ادھیکش اکھلیش شادف جی کے نیترت میں ہم لوگ بڑی انتر سے کہرانہ اور نورپور کا چناؤں جیتنے جا رہے ہیں چھیک ہے ہمارے ساتھ ششانگ ترویدی جی بی جے پی کی طرف سے بی جے پی ویدائی کا جڑ چکے ہیں ششانگ ترویدی جی سواگت ہے آپ کا لوگ تنتر میں لوگ تنتر میں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کہرانہ میں جو اپچھنا ہونے جا رہے ہیں آپ سے پہلے تمام لوگوں نے اپنی بات کہی اگر بات یہاں پر چاہے انچول عوستی جی کی کی جائے یا پھر انہل دوبے جی جو کی پروکتہ ہیں ان کی بھی کی جائے تو کئی آروپ یہاں پر بی جے پی پر لگائے ہیں کہ گنہ کسانوں کو لے کر جو پریشانی دیکھنے کو مل رہی ہے اور وعدے پورے وہاں پر نہیں کیے گئے ہیں ششانگی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ سبھی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو گورک پور میں ہوا جو پھول پور میں ہوا وہی کہرانہ میں بھی ہوگا وپکشی ایکتہ میں طاقت ہے اور وہ وپکشی ایکتہ آپ دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے تمام ودائیکوں کی فوج تمام منتریوں کی فوج مکشی منتری خود ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں مکشی منتری بھی وہاں پر جا رہے ہیں کیا یہ وپکشی ایکتہ کو توڑ پائے گا بھاجپا کا کارکرتہ اور پردیش کی جنتہ پوری طریقے سے موڈی جی اور یوگی جی کے شاشن سے سنتوشت ہے بیچ میں جو پچھلا چناؤں ہوا کہرانہ کا گورک پور کا اس میں تھوڑا بہت کچھ ہو گیا ہیر فیر لیکن کہرانہ کا چناؤں اور نورپور کا چناؤں یہ دونوں چناؤں ان دو پیچھے جو چناؤں میں گلتی ہوئی ہے اس کی بھرپائی کرنے جا رہے ہیں اور یہ سارے وپکش کے لوگ ایک جھوٹ اسی لیے ہو گئے ہیں آپ بول رہے ہیں کہ گلتی کی بھرپائی کریں گے آپ نے بولا گلتی کی بھرپائی کریں گے یعنی آپ نے گلتی پہچان لی ہے کیا گلتی تھی وہاں پر ہو گئی وہاں پہ کچھ چوک رہی ہوگی اور اس وجہ سے ہی جنتہ نے وہاں پہ نہیں آنے دیا ہمارا جو پرتیشی وہاں پہ نہیں آ پائے لیکن کہرانہ میں پورڑ بہومت سے پوری طاقت سے آ رہے ہیں اور وپکش کی ایک جھٹ ہو رہے ہیں ان کی جمانت جبت ہونے جا رہی ہے کیونکہ پچھلا لوگ سبا ہمارے کہرانہ کے ووٹروں کو یاد ہے کس طریقے سے حکم سنگھ جی ہمارے جیت کیا تھے پانچ لاکھ ووٹ پائے تھے اور آر ایل ڈی کا جو پرتیاشی تھا وہ ہمیں لگتا ہے ہجاروں میں سے مٹکے رہ گیا تھا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر کیونکہ میں جنتہ بہت پرسند ہیں نہیں تو پرسند نے گورکپور میں نہیں تھی کچھ کارن رہے ہوں گے کچھ کمیاں تھی جن کو دور کر کے اب ہمانشو جی اب ہم اتر چکے ہیں اور کیونکہ کا 28 مئی کو چناو نہیں ہارتا ہے رچہ جی کیا کہا آپ نے اب پھر سے بول دیجے میں نے کہا کہ اتنا پرچند بہومت ملا تھا ویدھان سبھا چناو میں لیکن اتنے پرچند بہومت کے بعد کوئی بھی پارٹی اتنی جلدی اپ چناو نہیں ہارتی اور آپ نے تو اپنی سی ایم اور ڈیپوٹی سی ایم کی سیٹ ہار دی اور میں آپ کی جانکاری کے لیے ہمانشو جی ایک بات بتا دوں کہ آپ ماننے لیے ہم لوگ شردے حکوم سنگ جی کی بات کر رہے ہیں ہم سب کی سبوٹنا ہے لیکن میں آپ کو کریکشن کر دوں کہ حکوم سنگ جی کو لوگ سبھا میں جو ووٹ ملے تھے وہ کہیں نہ کہیں پچاس پرتیشت تھے دو ہزار چودہ میں لیکن اگر آپ دو ہزار سترہ میں دیکھیں گے تو اگر آپ پانچوں ویدھان سبھا کہرانہ کی ملا لیں تو آپ اس میں اٹیس پرتیشت پر آگئے ایک سال دو سال کے بیتر آپ کو ساڑھے بارہ پرسنٹ ووٹ کا نقصان ہوا ہے تھوڑا آنکڑوں کو اٹھا کر دیکھیں جنتا اور وشیش کر کہڑانہ کی جنتا شوشانگ جی آپ نے آپ نے لوگ سبھا چناؤ کے تو آکڑے بتا دیا کہ پچاس پرتیشت سے زیادہ ووٹ حکوم سنگ جی کو ملے تھے لیکن ویدھان سبھا کی چناؤ کے آکڑے میں آپ کو بتا دیا ویدھان سبھا میں شاملی جلے کے تین اور سارپن جلے کے جو دو ویدھان سبھا سیٹے ہیں وہاں پر بتا رہی ہیں جسے ریچا جی پیتر سے ارتیشت فیزتی تھا کم ہو گیا تھا ایسا کیوں میں نے بھی دیکھے ہیں ہمانشو جی آکڑے جو ہیں وہ لوگ سبھا کی الگ ہوتے ہیں اور ویدھان سبھا کی الگ ہوتے ہیں اگر ویدھان سبھا میں ہمارا ٹھیک ہے وہاں پہ پرتیشت کم ہوا لیکن سیٹے ہماری تین سو پچیس آئیں اور لوگ سبھا میں اب پھر ہم پناہ وہی پچاس پرسنٹ کا لے کے جانے والے ہیں اور کہہ رہا نا جو چناؤ ہے وہ پردیش کی جنتا ویپکش کی جو ایک جھٹتا دکھاتے ہیں یہ لوگ چناؤ سے پہلے کچھ اور چناؤ کے بعد کچھ اور ابھی ہم لوگوں نے کرناٹکا میں دیکھا چناؤ سے پہلے کیا کر رہے تھے سب ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے اور چناؤ کے بعد سب ایک ٹھیک ہے ریچا جی بحث کرنے کے لئے بہت وقت ہے ایک منٹیز ششانگ جی بحث کرنے کے لئے بہت وقت ہے آپ کے پردان منٹری جی سافت سافت میں کہتے ہیں یہ تو چناؤی ہمارا وعدہ تھا چناؤی وعدہ آپ کے لئے صرف جللہ ہے اور اگر ایسا نہیں تھا صدانچو جی تو پوری پشنی ویسٹن یوپی کی بیلٹ انتظار کر رہی ہے کب گنہ کا بکتان ہوگا چودہ ہجار کرون روپیہ پہنچ گیا ہے اطول چندرہ جی آپ کے پاس آتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کہرانہ میں جو اس وقت پرستیتیاں ہیں ایک طرف پورا یعنی پورا ایک جوٹ بپکش اور دوسری طرف بی جے پی اکیلے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی پورا وپکش ایک طرف کہنا پوری طرح سے اچھت نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تک مائیوٹی جی نے اپنا سپورٹ کھل کر نہیں اناونس کیا ہے اس لئے جو کہرانہ کے دو لاکھ دلت ووٹر ہیں وہ کدھر جائیں گے یہ کہپانا مشکل ہے حالانکہ دلتوں میں جو ناراضگی ہے اس کو مانتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بی جے پی کے ویرود ووٹ کریں ابھی جو ایک ہماری انکنفرم نیوز ہے ہم کو کسی سے آئی خبر یہ کہ بھیم آرمی نے بھی وپکش کے کینڈیڈیٹ کو مدد سپورٹ کرنے کا اناؤنس کیا ہے وہاں پر کہرانہ میں کہرانہ میں اگر بہجن سماج پارٹی آ جاتی تب تو کوئی سمسیہ ہے ہی نہیں پھر وپکش کے لیے مضبوطی رہے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور ایک چیز جو کہرانہ کی خاص بات ہے ابھی یوگی جی جو کہہ رہے تھے کی جنہ اور گنہ تو کہرانہ کا یہ اتحاس رہا ہے یہاں تک کی دو ہزار تیرہ میں بھی جب دنگے ہوئے مزفر نگر میں کہرانہ میں کچھ نہیں ہوا تھا جبکہ وہاں پر اسی پرتیشت آبادی مسلم کی ہے اور باقی دو ڈھائی لاکھ دلت ہیں گنہ کسانوں کی ناراضگی جیسے ابھی باقی لوگوں نے بتایا ہے وہ جنوین ہے ہماری بھی بات ابھی کچھ دنوں پہلے پشنی اتر پردیش کے بھارتے کسان یونین کے نیتاؤں سے ہوئی ہے تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی نے ان سرکاروں کی طرح ہی کام کیا ہے جب آئے تھے تو کہا تھا ایک سو بیس دنوں میں سارا ہم پیسہ دلوا دیں گے اس سمیں دو ہزار کروڑ بکایا تھا وہ نہیں دیا گیا بڑھتے بڑھتے بارہ ہزار کروڑ ہو گیا اب جب بائی الیکشن آیا تب ایک بار اناؤنس کیا گیا کہ دو دھائی سو کروڑ ہم دیں گے اور پھر کل یہ کہا کہ اٹھ پتر کروڑ اور ریلیز کر رہے ہیں کسانوں کے لئے تو کسان اس سے امپریس نہیں ہوگا جہاں تک جو ہماری بات ہوئی ہے اس سے تو یہی پرتیت ہوتا ہے تو ایک تو یہ جو دھروی کرن کی راجنیتی ہے وہ شاید کہرانہ میں سفل نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ وپکش ایک ہے اور تیسرا یہ کہ کمینل پولٹکس گنہ اور وپکشی ایک تھا یہ تینوں مل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے ایک بڑی چنوٹی بن رہے ہیں ایک خاص بات اس میں یہ ہے ایک تو یوگی جی کا یہ رہا ہے چناؤ سے ایک دن پہلے پردان منتری باگ پت جائیں گے جو بلکل اس سے لگا ہوا ہے کہرانہ سے وہاں پر وہ ایسٹرن ایکسپریس وے کا ادھگھاٹن کریں گے جن سبا کریں گے وہ کتنا پربھاویت کرے گا ووٹر کو یہ دیکھنے کی بات ہوگی بلکل یعنی یہ ساری چیزیں اثر یہاں پر ڈال سکتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لوگتنتر اور لوگتنتر میں آج چرچہ کی جا رہی ہے کہرانہ چناؤ کو لے کر اور ہمارے ساتھ تمام مہمان لگاتار موجود ہے اور میں آپ سیدھا سوال یہاں پر پوچھنا چاہوں گا انیل دوے جی آپ سے انیل جی بات جرہ چناؤوں میں انکر گڑیت کی اگر کریں ووٹنگ کی کریں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بی جے پی کا جو اگڑی جاتی ہیں اتی پچھڑی جاتی ہیں گرجت پوری طرح سے بی جے پی کے ساتھ لامبند دکھائی دیتی ہیں تو ان کا ووٹنگ پرسنٹی جہاں پر اچھا ہوتا ہے ادھر راشتے لوگ دل کے ساتھ میں کیونکہ بی ایس پی کا بھی سمرتن ہے تو ایسے میں مسلمان اور جو دلیت ووٹ ہے وہ ان کے ساتھ میں پوری طرح سے نظر آ رہا ہے اب بات یہاں پر جات ووٹ بینک کی آتی ہے اور ایسے میں ایک سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ دوہزار چودہ میں دیکھا تھا کہ جب لہر ایک چلی تھی تو کس طرح سے جاتو نے آپ لوگوں سے مو فیرد لیا تھا اور یہاں تک یہ بھی دیکھا گیا کہ عجید سنگھ جی خود چناو یہاں پر ہار گئے تھے تو ایسے میں کیا وہ جو ووٹ ہے جاتو کا اس پر ابھی بھی یہ امید ہے کہ آپ کا جو ہولڈ ہے وہ برقرار رہے گا کیونکہ مکچ بومی کا یہی نبائیں گے یہاں پر دیکھیں کیول ایک جاتی کی بات مت کریے وہاں پر جو بھی کسان جاتیاں ہیں علب سنکھیک اور کسان اس چناؤں میں وہاں ایک جوٹ ہے اور وہ ایک جوٹتہ وہاں دکھائی پڑ رہی ہے قریب ڈیڑھ سو گاؤں میں ہماری پارٹی کی راشتی اپادہ جین چودری جی ہمارے راشتی ادھے چودی عجید سنگھ جی ڈیڑھ سو اور پچتر الگ اتنی جنسواہیں وہاں پر گاؤں میں ہو چکی ہیں اور جس طرح وہاں بھیل امر رہی ہے جس طرح لوگ نکل کر کے سمرتھن دے رہے ہیں اس کے بعد وہاں کچھ بچ نہیں رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کہیں پر کچھ ہو اور وہی کارنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جب ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ ہوگا تو اپنے انہوں نے اپنا پدھان منتری جی کوئی اٹھا کیا راجتی کچھ وشلیشہ جو ہوتے ہیں راجتی کچھ وشلیشہ ورشتہ پترکار جو کئی چناؤو کو ووٹ دے رہے ہیں جو یہ دعوی بی جے پی بھی کر رہی ہوگی میں آج نہیں آپ یہ سویکار کر رہے ہیں کہ اس بار کہرانہ میں گنہ جو ہے مدہ ہے اس بات سے تو آپ نے آج سارے لوگ گنے کو مدہ وہاں پر بنا کر بات کر رہے ہیں چودہ ہجار کرون روپے اتر پردیس میں گنہ کسانوں کا باقی ہے اجادی کے بعد اتنا پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور آٹھ سو کرون روپے کہرانہ کا باقی ہے گنے کی پرچی ان کو نہیں ملی لوگ وہاں روجی روجگار ہے نہیں روجی روجگار کے لئے لوگ جب جاتے ہیں دوسرے پردیسوں میں جاتے ہیں ہریانہ جاتے ہیں چندی گھ جاتے ہیں تو ان کو پلائن کی وہ کہا جاتا ہے کہ لوگ پلائن کر کے چلے گئے لوگ وہاں پیٹرول ڈیجل لینے پانی پر جاتے ہیں کیونکہ وہاں پیٹرول ڈیجل اتر پردیس کی بلد پر سستا ہے چلے ٹھیک انہی لی انہی لی بہت وقت سے گنے کا مددہ یہاں پر اٹھ رہا تھا انہی لی بہت وقت سے گنے کا مددہ اٹھ رہا تھا یہاں پر رچا جی نے بھی رچا جی ایک نٹ آپ ہی کی بات کا جواب لے رہا ہوں سار ایک نٹ رکی ہے تو سب رکھائیے جس طرح سے رچا جی نے بھی ایک مددہ اٹھایا تھا گنے کا عوستی جی نے بھی مددہ اٹھایا تھا گنے کا اس کا جواب میں ضرور لینا چاہوں گا ششانک جی سے ششانک جی گنے کا مددہ یہاں پر اٹھایا جا رہا ہے اور گنے کے مددے پر کہا جا رہا ہے کہ کسان سب سے زیادہ پریشان ہے گنہ کسان سرکار سنوائی نہیں کر رہی ہے ان کی اس پر کیا کہیں گے آپ ہیمانچو جی جیسا ابھی ہمارے پینلسٹ بول رہے تھے گنہ کسان پریشان بلکل نہیں ہے تھوڑی سمسیا جرور ہے میں جان رہا ہوں اس سمسیا کا کارن ہے اس سمسیا کا کیا بتائیے پہلے پہلے جتنا گنہ ہوتا تھا اس سے دگنی لاغت اس سے دگنہ گنہ اس بار پیداوار میں ہے اور اس کی اپج بڑی ہے چھتر فل بڑا ہے مل کی چھمتہ اتنی ہی ہے تو گنہ لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کبھی بھی شگر مل مئی کے اینڈ میں آج 22-24 مئی ہو چکی ہے اور ملیں ابھی تک چل رہی ہیں شرشانگی شرشانگی ایک بڑی ایک بڑی شرشانگی ایک بڑی ایک بڑی ایک بڑی ایک بڑی جائیے انیلی 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 مانا کے لیے رکیے مارے دو بے جی ذرا رکیے سمسیا جی گھنے کی پیداوار بہت زیادہ بڑ گئی ہے کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو منتری امریکہ گاندی وہ کہتے ہیں کہ دیش کو گھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کیوں گھنے بہتے ہیں بار بار اس طرح کے بیان آجاتے ہیں آپ کے منتریوں کی طرف سے نہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے انہوں نے بیان کچھ اور درشتی سے دیا تھا اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں اور میں بتا دوں اپنے انیل بھائی ہمارے بڑے ورشت ہیں انہیں سے سکھا ہے سب میں راج نیتی گھنے پاکستان سے مانگا رہے ہیں گھنے کی پرچی ایک کسانوں کو گھنے کی پرچی پہنچ رہی ہے اور جو بڑے دلال لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں کی گھنے کی پرچیاں میں دکت آ رہی ہے ہمارا جو گریب کسان ہے ہمارا پچھڑا کسان چلی ٹھیک ہے یہ تو گھنے کی بات ہوگئی چلی ٹھیک ہے ششانگی ششانگی یہ تو گھنے کی بات ہوگئی ششانگی چھیک ہے ششانگی یہ تو گھنے کی بات ہوگئی لیکن اب جو انیل دووے جی سارے ایک جوٹ ہو کے پچھلا لوگ سبہ دو جار چودہ میں آئے تو چلے گئے دھراش آئی ہوگئے پھر اس کے بعد ویدان سبہ میں آئے دھراش آئی ہوگئے کرناٹکہ چناؤ میں آئے تب بھی بہمت نہیں لا پائے لیکن اس کے بعد ایک جوٹ ہوئے تصویرات سب نے دیکھی جوٹ بھی رہی اور کیا کہا جائے شروعات نہیں مانے ششانگی 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 کیا شروعات نہیں مانے 2019 2019 سے پہلے یہ ٹرائل ہے سب ایک جوٹ کبھی ہوئی نہیں سکتے کیونکہ ان کی ویچاردھارہ ان کی سوچ ان کے اپنے اپنے ٹارگٹ ہیں پیسہ کمانا بہت جوٹ نہیں اور اور دیکھنے جا رہے ہیں کیا 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 چھنا آپ دیکھئے گا بھاری بھومت سے ہم لوگ جیت جا رہے ہیں اور جیسا ابھی ہمارے انیل بھائی نے کہا کہ وہ پر اچار سہنتہ توڑتے ہوئے ہمارے پردھان منطری کر رہے ہیں ان کی طرف سے چنائے آیوگ کو ایک اپلیکیشن بھی دی گئی اور چنائے آیوگ نے جب پرمیشن دی ہے تب ہمارے پردھان منطری جی پہنچ رہے ہیں وہاں پر اور اس چھتر سے باہر ہیں باغپت الگ ہے سہارنپور اور کہرانہ کی سٹھ مصلاب آپ کو مان رہے کہ استثیتی آپ لوگوں سے نہیں سمل رہی ہے آپ کو پردھان منطری جی کو بلانا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کے ہاتھ سے باہر نکل چکی ہے پردان منتری جی پردان منتری جی کا کارکرم پہلے سے تے تھا آج کا تے نہیں ہو گیا چناؤں دیکھیں کہیں تو کئی نہ کہیں آپ لوگ اپنی ہاتھ کو سمکار کر چکے ہیں ستی آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اسی میں پردان منتری جی کو کئی نہ کہیں چناؤ آئیوں کو وشیش چتھی دے کر آپ لوگوں کو ان کا کارکرم لینا پڑ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے پردان منتری جی پہلے آپ اپنی بات رکھ لیجئے کہیں امستی جی ہمانشو جی وکاس کی جو بات ہے آپ دیکھیں کہ یہ پورے دیس میں گجرات کا وکاس موڈر لے کے گھومتے تھے اور جب چناؤ آیا تو 122 سے یہ 99 پر آگئے آپ دیکھیں یہ کس چناؤں میں وکاس کی بات کرتے ہیں میں نے تو پہلے بھی کہا شریعادی تیناج جی کہرانہ میں وکاس کی بات کر رہے ہیں کیا اگر پردان منتری جی کا وکاس اتنا ہی بول رہا ہوتا اگر پردان منتری جی کا وکاس اتنا ہی بول رہا ہوتا تو ان کو چل کے آنا نہیں پڑتا کہرانہ کے بارڈر پہ دوسرا جس طریقے سے کہرانہ میں دلیتوں کے ساتھ اپتیا چار ہو رہا دیکھیں دلیت ایٹرو سٹی بیل کا جو پردرشن تھا کس طریقے سے دلیتوں پہ لاتھیاں بھاجی گئی آج بھی 300 سے زیادہ دلیتوں پر گنڈا ایک ڈینگیسٹر کی کاروائی کی ہے بی جے پی سرکار نے سادھار پر بند کر کے رکھیے جیل کے اندر کہ دلیتوں کو اس دیس میں جینے کا ادھکار نہیں ہے کیا اور آپ نے جو وکاس کی بات کہی ہے وکاس کی اور کام کی بات کہی ہے گزرات میں بی جے پی کسی کم آگئی آپ اور سپا سپا بھی تو بول رہی تھی کام بولتا ہے ایمانسو جی اینگل کیا رہے گا یہ آپ تینے کریں گے ہمارا یہ آپ نہیں تینے کریں گے آپ سے انروض ہے میری بات آپ سن لیں میں نے آپ کی بات سنی میں نے آپ کی بات سنی میں نے ان سے بھی سوال کیا گنہ والے معاملے پر مہنے کا گاندی کا مدہ بھی میں نے اٹھایا یہاں پر پوری طرح سے بات کی جا رہی ہے لیکن جو وکاس کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے سیٹے تو ہر کسی کی کم ہوتی دیکھئے یہاں پر اگر کسی کے سمرتگ میں زیادہ بھیڑا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیت رہا ہے مجھے آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ پردھان منتری جی آج اتنا آتور ہیں باگپت آنے کے لیے ایک بجنور کی لڑکی مکہ منتری سے نیائے مانگتی اس کو نیائے نہیں ملتا ہو جا کے وہاں پہ سوسائیٹ کرتی ہے فاسی لگاتی تب پردان منتری جی کو یاد نہیں آئی اس شیطر کی تو یہ اصل میں کسان بھی رو دی ہیں دلیت بھی رو دی ہیں نوجوان بھی رو دی ہیں کہرانہ میں ان کو جواب ملنے جا رہا ہے اور ان کا جو بکاس ہے جو جھونٹ ہے وہ پورا دیش جان چکا ہے آج تیل ستہ ڈالر پردی بائرل ہے اور یہ چھ آسی روپے لیٹر پیٹرول اور ڈیجل بیچ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے یہ دیش کے سبجن تک اور بکاس کے سبجن تک ہیں چلیے رچا جی آپ بھی اپنی بات یہاں پر رکھنا چارلتی کہیے ششنگ جی سے ہمارا بات ہمارا بات پاسی سے ایک سوال ہے جی میرا ہمانشو جی سے یہ سوال ہے کہ وہ گنہ کسانوں کے بقائے بھکتان پر اپنا رکھ اس پشت کریں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا گنہ بقایا پر کیا رکھ ہے جو کی آج اپنی ریکارڈ بڑھوتری یعنی کی چودہ ہزار کرون رکھ کے پر پہنچ گیا ہے اور چودانچو جی آپ اس بات کا جواب دے دیں کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے سرینڈر کر دیا ہے آپ نے اپنی ہار کو سویکار کر لیا ہے جس کے چلتے آپ کو پردان منتری جی کو بھلانا پڑ رہا ہے اور ہم لوگ تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم میں الہاباد میں رہتی ہو بغل میں بنارس ہے بنارس میں فائی اوور گرہ سنسدیے چھتر ہونے کے باوجود ایک بھی بار پردان منتری جی کو بنارس کی یاد نہیں آئی گنگا مہیا بھلاتی رہ گئی لیکن پردان منتری جی کو یاد نہیں آئی پردان منتری جی کو یاد نہیں آئی پردان منتری جی آپ نے سنسدیے چھتر میں نہیں آئی کیونکہ وہاں چناف نہیں ہونے جا رہا ہے ہمارے ہمارے پردھان منتری جو ہیں بھارت کے پردھان منتری وہ اپنا کارکرم پہلے سے پہلے کر دیتے ہیں ریچا جی آپ نے سوال رکھ لیا اس کے بعد آپ جواب دیں میں آپ کو اپنا سوال پورا کرلوں اس کے بعد آپ بالکل سدانچو جی جواب دیجئے ہم لوگ تو آپ تو ستہ نہیں ہے ریچا جی ایک میرا سوال ہے اس کا آپ جواب دے دیجئے باقی آپ کے سارے سوال میں دے دوں جواب دے دنے کو تیار بیٹھا ہوں میں آیا اسی لیے ہوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلی سرکار میں آپ نے ہمارے جاٹ یوہ بھائیوں پہ اتنے جو مقدمے لادے ہیں ان کو اتارتے اتارتے ایک برس بیٹھ گیا ہے آج تک ہم لوگ ان کے مقدمے نہیں ہٹوا پائے ہیں اور نردوش یوہوں کو ہمارے جاٹ بھائیوں کو پسایا گیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہمارے ہمارے یوہ بھائیوں پہ اتنے جبردستی فرجی مقدمے لاد دیئے گئے اور اس کا جواب ہوا آپ کو کہرانہ چناؤں میں پھر سے دینے جا رہے ہیں یہ مددہ لے کر جا رہے ہیں آپ کیا یہ مددہ اٹھا رہے ہیں وہاں پر یہ مددہ اٹھا رہے ہیں سب جوڑی سے یہ ماملہ میاں لے میں ہے اور اس کا فیصلہ میاں لے کرے گا لیکن کہیں نہ کئی بھاٹی جنہا پارٹی آپ سے ہی سارے ماملوں کو ہٹا لینا چاہتے ہیں ایک منت 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 اس طرح سے چرچہ آگے نہیں بڑے گی انچو جی انچو جی آپ کے پاس آیا تھا پورا وقت آپ کو دیا تھا آپ نے اپنی بات رکھی تو اب شاہ شانکی آپ نے بھی اپنی بات رکھی سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے بار بار ایک مددہ اٹھائے جا رہا ہے کہ پردان منتری نریندر مودی بھی یہاں پر آ رہے ہیں کیا یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے کہ بی جے پی کی طرف سے سی ایم ڈیپٹی سی ایم یہاں تک کی پی ایم بھی میدان میں ہیں اور وہیں اگر بات یہاں پر آر ایل ڈی اور سپا کی کی جائے تو پرچار کرنے کے لیے نہ اکھلیش نہ مائیواتی نہ کانگریس کی طرف سے یہاں پر دیکھا جا رہا ہے تو پرچار کی کمان اجیت جہن تبستم یہی لوگ اٹھا رہے ہیں سمال رہے ہیں یہ چنوٹی سب سے بڑی ہے بتائیے سر یہ چنوٹی تو ہی ہے کیونکہ ابھی تک کسی بھی بڑے نیتا نے وپکش کی طرف سے وہاں جا کر کے پرچار کرنے کے بارے میں نہیں سوچا ہے نہ ہی کوئی بات آئی ہے سامنے اب آخری دن وہاں جائیں تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن فیلحال پورا چناؤ پرچار جو ہے وہ صرف عجید سنگھ اور جہن چودری کے اوپر ہے وہ سمالے ہوئے ہیں اب ایسے میں وہ جو جات ووٹر کی بات ہو رہی ہے وہ کتنا ان کو کنونس کر پائیں گے اس بار یہ بات ضرور بیچ میں آئی تھی کہ جات اور مسلمز کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہو گیا ہے اور وہ پرانی باتیں بھول کر کے اب آگے بڑھنا چاہ رہے تھے یہ کچھ مہینے پہلے کی گھٹنا تھی یہ ایک وہاں پر میٹنگ ہوئی تھی تو اب ایسے میں پرچار کے اوپر ہی اگر چناؤ ڈپینڈ کرے گا تب تو بھارتی جنتہ پارٹی کا پلڑا بھاری ہے اور اگر جاتی کا گھنٹ اور وپکش کی ایکتہ کا کچھ پرباہ ہونا ہوگا تب پھر وپکش کا پلڑا بھاری ہوگا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کون جیتتا ہے چھے کی عبدالبی صاحب اپنی بات پوری کر لیجے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کی وہاں ہار کا سب سے بڑا کارن ہے کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی ہار نہ رہی ہوتی وہاں پر تو آج یہ باقپت میں روڈ سو کرتے ہوئے باقپت پردان منتری جی کے کارکم کونو بناتی اور اس کارکم سے بھی ہمیں کوئی بہت اعتراج نہیں ہے وہ روڈ سو کر کے ہوئے باقپت جائیں لیکن وہ وہاں پر کوئی گھوسمائیں نہ کریں وہاں پر گھوسمائیں کرنے جا رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ آچار سہیتہ کی کہرانہ میں ہے باقپت میں نہیں ہے جبکہ باقپت اور کہرانہ لگا ہوا ہے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کو یہ لگ گیا کہ کہرانہ میں ہم چناؤ نہیں جیت رہے ہیں ہم کہرانہ میں چناؤ ہارنے جا رہے ہیں کہرانہ کی جنتہ یہ پہلی دپے ہے جب ہندو مسلمان کی یہ بات کر رہے ہیں ابھی یہ مقدموں کی بات کر رہے ہیں اور وہاں اتنے سمجھوتے ہو رہے ہیں کہ روح سمجھوتے ہو رہے ہیں روح مقدمیں واپس لے رہے ہیں ایک دوسرے سے لوگ وہاں ایک دوسرے سے ناراض کی ختم ہو گئی اب وہاں مددہ بکاس کہا گیا وہاں مددہ گنہ کا ہے پسٹمی اتر پلیس اس بات وہاں گنہ کسان کا مددہ بنا ہوا ہے ایک چیز میرے کو آپ بتائیے اور سچے سچے من سے یہ بات بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں ہے کہ چناؤو میں پرچار ہی تائے کرتا ہے کس طرح کا آپ کا پرچار ہو رہا ہے اور کس طرح سے آپ جیتیں گے یہ سب پرچار پر ڈپینڈ ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پر پوری باگ دور اگر کوئی سمجھل رہا ہے تو باجیت اور جین چودری ہیں وہی سمجھل رہے ہیں باقی آپ کو اتنا سمرتن نہیں مل رہا ہے آپ کے ساتھ کیوں کی طرف لیکن جن کے ساتھ آپ کا جن کے ساتھ آپ کا سمجھوٹا ہے وہ لوگ کہاں ہیں جن کے ساتھ آپ کا سمجھوٹا ہے وہ لوگ کہاں ہیں سب کے سمرت تک وہاں پر چناؤ میں لگے ہوئے ہیں جن ہمانسو جی ساہی سے کوئی نہیں سب نے ہم کو مدد کی ہے سالی لوگ لگے ہوئے ہیں اور ایک پچھ اور چناؤ وہاں پر محول راشتی لوگ دل کے پچھ میں ہے ہمانسو جی پرچار کی جو بات آپ کر رہے ہیں کیا گورت پر میں شریع آدیتنا جی نے پرچار کم کیا تھا کیا بلکل کیا تھا یا کرناٹک میں موڈی جی نے اور یوگی جی نے اور جتنے جی ہیں سب نے پرچار کم کیا تھا کیا اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں توشش تو کی جاتی ہے آپ کے حساب سے کہرانہ میں چناؤ کی کمانڈ کس کو سنبھال لی چاہیے پرتیاسی راشتی لوگ دل کا ہے آپ کے حساب سے کس کو سنبھال لیا جائے کہ آپ سنگرست ہو جائے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تمام دگج وہاں پر ہیں جو چھیتر میں پر بات کرتے ہیں آپ کے حساب سے کس کو کمانڈ سنبھال لی چاہیے ارے آوستی جی ہمارے بھی سیوگی وہاں پر موجود ہیں ان سب لوگوں سے اپ ڈیڈ پل پل کا لے رہے ہیں ابھی اس وقت کیںڈرمیندوں بے جانکاری لی جا رہی ہے کون وہاں پر ایکٹیو ہے میڈیا دن رات بیہار میں چناؤ جیتا رہی تھی گوراکپر میں جیتا رہی تھی کرناٹک میں جیتا رہی تھی اب سے یہاں پر کسی پر ٹھپا نہیں لگایا Pedian ابستی جی یہاں پر کسی پر ٹھپا نہیں لگایا ہے یہاں پر یہ جیت رہے ہیں کیاں پر یہ ہار رہے ہیں کسی پر شپا نہیں لگایا گیا ہے یہاں بات کی جارہی ہے کہ آپ کتنا پریاس کر رہے ہیں آپ کا پریاس کتنا ہوتا ہے بات اس پر کی جارہی ہے اور ورشت پترکار اطول چندرہ جی یہاں پر موجود ہے میرے سے اور آپ سے زیادہ ان کا تجربہ ہے نہیں انچو عبستی جی یہاں پر اطول چندرہ جی ہے میرے سے بھی ورشت اور تجربہ کافی اچھا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کا پرچار کیا جارہا ہے کیا پریسنوٹ جاری کرے کیا بھی پچھ اپنی لڑنی دکھا کی کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں پہلے تو ایڈوائزر ہی جارہی کی جاتی تھی کہ یہاں پر پرچار کے لیے یہ جائیں گے کہرانہ اور فولپور میں نہیں ہوا تھا جس طرح سے گورکپور میں اور جس طریقے سے اطول چندرہ جی کہہ رہے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ آپ بھرشت پترکار ہیں آپ کسانوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں وہاں کی طریقے سے مہلاؤں کے ساتھ اتیاچار ہوا ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں اتنا گھبڑا ہٹ اگر ہمارے بپکش کو موڈی جی سے ہے تو گھر بیٹھیں کیوں چناؤں میں لڑنے آئے ہیں موڈی جی سے کوئی گھبڑا ہٹ نہیں ہے ششانگ جی ششانگ جی ششانگ جی چناؤں میں نہیں آ رہے ہیں بھائی ششانگ جی چناؤں میں آنا ہوتا تو وہ چناؤں میں آتے کیا آپ روک لیتے ہیں موڈی جی تو دیس میں چار ساتھ میں پردھام منتری نہ بڑھ کے بی جے پی کے پرچار منتری بن کر رہے ہیں آبستی جی ایک نیت آپ نے اپنی بات رکھی ششانگ جی گھبڑا ہٹ کی بات کی جارہی ہے ششانگ جی آجی 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 ایک نیتے ہیں آبستی صاحب پلیس آبستی صاحب پلیس ایک نیتے ہیں ششانگ جی جو گھبڑا ہٹ کی بات یہاں پر کی جارہی ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھبڑا ہٹ یہاں پر وپکش میں ہو رہی ہے لیکن جو کچھ نکل کے سامنے آئے آپ یہ بتائیے نا آپ نے تو پورا قلعہ بنا کے رکھا ہے چالیس سے پیتالیس ودایق پاچھے منتری جس میں رانہ صاحب موجود ہے سینی لکشمی نارین چودری انوپمہ جائسوال سوطن تردیب بلدی ووکل سنجیب بالیان کانتا قدام ترمہندر کشیب یہ سب وہاں پر موجود ہیں سب وہاں پر موجود ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر تو سینی ماری بات کی جاری ہے تو سب سے عادہ کہاں چناؤ میں چناؤ میں جب جائیں گے تو پرچار تو کریں گے ہی کریں گے کیا پرچار کرنے سے بھی روک دیں گے اور پھر ہمارے مہدی جی چناؤ پرچار کرنے نہیں جا رہے ہیں وہ کہرانہ میں وکاس کرنے جا رہے ہیں کہرانہ میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ باغپت میں جا رہے ہیں اور پہلے سے تیہ تھا پیری فیرل روڈ کا اس کا ادھاٹن کرنا تو اس میں کیا دکت ہے آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے پردان منطری جی کو سندیشہ بھیج دیا جائے گا کہ آپ ادھاٹن اور وکاس نہ کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اگر آپ وکاس نہیں چاہتے ہیں تو وکاس نہیں ہوگا آپ کے کہنے سے کیا جنتہ کو روک دیں گے ہم جنتہ کو پیچھے کر دیں گے چناؤ لڑنے کے لیے آپ بھی اترے ہیں چناؤ لڑنے کے لیے ہم بھی اترے ہیں ہمارے بھی پرچارک ہیں آپ کے بھی پرچارک ہیں اور آپ کے ابھی پرچارک تو کرناٹکا میں الجے ہوئے تھے سیٹوں کا سمجھو تھا اس کے بعد میں منطری منڈل کا سمجھو تھا اب دیکھیں آنے لگیں گے تھکان دور کر کے اور اس کے بعد میں اب چھیتر میں اتریں گے آکے ہمارے مودی جی کو اگر جانا ہوگا تو وہ جائیں گے کہرانہ پہلے سے تیہ کر دیتے لیکن وہ نہیں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پردیش کی جنتہ جانتی ہے کہ جو وکاس ہے اور جو وکاس کو چاہتا ہے وہ آگے بڑھے گا اور آگے بڑھانے جا رہا ہے کہرانہ اور نورپور دونوں چناؤ بھاجپا بہومت سے جیتنے جا رہے ہیں چلی ٹھیک ہے رچہ جی ایک منٹ اوستی جی میں آتا ہوں آپ کے بعد اوستی جی پورا موقع آپ کو دیا جاتا ہے ارے ایک منٹ اوستی جی ایک منٹ پلیس پلیس رچہ جی کیا اس کو دوہزار انیس کا ٹرائیلم مانے کہ جس طرح سے اس وقت سب ایک جوٹ ہیں اس وقت جس طرح سے سبھی لوگ ایک جوٹ یہاں پر نظر آ رہے ہیں رچہ جی کیا ہم اس کو یہ مانے کہ جو تصویر کرناٹک میں دکھی جو تصویر کہرانہ میں دکھ رہی اور یہی تصویر دوہزار انیس میں دکھے گی آپ سب لوگ ایک ہوں گے دیکھئے دوہزار انیس کی پرشت گومی تو گورکپور اور فولپور میں ہی لکھی جا چکی ہے جس کی ہڑ وڑا ہڑ بھارتی جنتہ پارٹی میں دکھائی پڑتی ہے کرناٹک میں انہوں نے اپنا حال دیکھ لیا کہ انہوں نے سارا جوڑ توڑ کر لیا انہوں نے ساری کوشش کر لی لیکن دیش کی نیائی پالکہ نے دکھا دیا کہ دیش میں لوگتنتر ہے اور دیش لوگتنتر سے چلے گا اب یہ بار بار مجھے تو سودانچو جی کی بات پر بہت ہسی آ رہی تھی کہ جس طریقے کا ہنکار ان کے اندر دکھ رہا تھا کہ آپ موڈی جی کو بلانا نہیں چاہتے ہیں ہم موڈی جی کو بلانا چاہتے ہیں آپ کے اندر ہمت ہے تو روک کے دکھا دیجے مکہ منتری یوگی جی بھی کہہ رہے ہیں کہ اکھلے جی کو اگر ہمت ہے تو وہ آ کے دکھا دیں تو یہ اس طریقے کی جو بھاشا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اہنکار کو دکھاتی ہے وہ اہنکار ان کا کرناٹک میں بری طریقے سے ٹوٹا ہے اور جو آنے والی ابھی 28 مئی ہے اور 28 مئی کے بعد بھی آپ دیکھ لی جائے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو اہنکار تھا وہ لگتار ٹوٹ رہا ہے اور 2019 میں جو پورے دیش کی جنتہ آج نوجوان روزگار چاہتا ہے کسان اپنے لیے مولبوت جو اس کی آوشکتہ ہیں اس کو چاہتا ہے مہلائیں اپنے لیے سرکشہ چاہتی ہیں ان مددوں پر چناو ہوگا اور جس طریقے کا جملہ 2014 میں بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا تھا اور وہ ثابت ہو گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جملہ پارٹی ہے اور مجھے تو سودانچو جی کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنے پہلی لائن میں یہ بولا کہ گنہ ایک سوال ہے لیکن گنہ اتنا بڑا سوال نہیں ہے آپ نے تو اپنا اس پشٹ کر دیا کہ گنہ کسانوں کی سمسیہ کو آپ سوال ہی نہیں مانتے ہیں نہیں بلکل گنہ کسانوں کی سمسیہ بہت بڑی سمسیہ ہے اور اس کا سمادان بہت ضروری ہے اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے اطول چندرہ جی ایک فائنل کمنٹ آپ سے لوں گا میں اطول چندرہ جی نہیں بات کہ میں میرے پاس اطول جی ہمانچو جی مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیں میں یہ سوال میں سودانچو جی سے کہہ رہی ہوں سودانچو جی نے اپنی پہلی لائن میں کہا کہ گنہ ایک سوال ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن گنہ کوئی بڑا سوال نہیں ہے آپ کو کسانوں کی سمسیہ بڑا سوال نہیں لگتی کہرانہ چودری چرن سنگ جی کی کاریستھلی رہی ہے کہرانہ اور پشمی اتر پردیش ہندو مسلم ایکتہ کا اور کسانوں کا باہل لے رہا ہے اور اس میں ہمیشہ اس دیش کو دشا دکھائی ہے اطول جی اطول جی فائنل کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گا کہ جو اس وقت تصویر کہرانہ میں دکھ رہی ہے یہی تصویر امید جو جتائی جا رہی ہے کہ دوہزار انیس میں بھی دکھے گی ان چنابوں کے روزارٹ کتنا اثر ڈالے گی دوہزار انیس پر یہ تصویر تو دوہزار انیس میں ایسے ہی رہے اب کرناٹک میں جو ایکتہ دکھائی دی ہے وہی گورکپور میں جو جیت ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کم سے کم سماجوازی پارٹی اور بوجن سماج پارٹی کو دوہزار انیس میں ساتھ رہنا ضروری ہے اور چاہد یہ بنا بھی رہے گا گڑھ بندن بلکل اور یہ گڑھ بندن اور یہ ساتھ کتنا اثر ڈالے گا یہ آنے والے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ریچا جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے انچل عوستی جی اور تلچندرہ جی انیل دوبی جی شرچانک تروید جی بہت بہت شکریہ آپ سبی کا جڑنے کے لیے تو اب سوال یہاں پر یہی نکل کے سامنے آتا ہے بی جے پی کے تمام نیتاؤں کی تمام بنتریوں کی تمام ودھائکوں کی اور خود سی ایم ڈیپٹی سی ایم کی جو فوج اس وقت کہرانہ کے قلعے کی رکشہ کر رہی ہیں کیا کہرانہ کے قلعے کی رکشہ بی جے پی کر پائے گی یا پھر تمام وپاکشی جو اس وقت ایک جٹ ہوئے ہیں وہ یہاں پر چین ماری کر لیں گے بعد میں پتہ چلے گا جب رزلٹ آئے گے فلال ابھی کے لیے اتنا ہی دیجے جازت نمسکار